نیکسٹ ہے جی مشاق حسین کلیفورنیا سے وہ کہتے ہیں جی آرے فلوی کے صدر مملکت کے طور پر پانچ سال کے دور پر آپ کس نظر سے دیکھنے ہیں کہ آرے فلوی کے اب تحریک انصاف میں باعزت واپسی گھمتے ہیں یہاں باعزت تو باعزت نہیں ہوتا مطلب واپسی گھوپسی ہوتی ہے مطلب آئی ڈونٹ نو پاکستان میں باعزت باعزت دیکھو کئی لوگ دھاندلی سے جیتا ہوئے بشرموں بے گیرتوں کی طرح بیٹھے ہیں دو بندے نکلے ایک رانہ سناولہ ایک ساتھ رفی ہم نے میں الیکشن آر گیا ختم گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی زوال آئے تو پورے کمال میں آئے ٹھیک ٹائٹینک جب غرق ہوتا ہے تو پورے کا پورا ہوتا ہے اس میں پھر وہ جو تھرڈ کلاس کی سواریاں ہوتی ہیں یا پرس کلاس نہیں وہ پھر نہیں دیکھتا جہاز جب اللہ معاف کرے کریش ہوتا ہے یا پزا میں پھٹتا ہے وہ تو نہیں دیکھتا پھر اندر زیاء اللہ کے جیسا منافق طاقت بھر پھلانا یہ وہ بیٹھنو ریت ریت بھی نہیں راک بنا دیتا ہے سو ہم ایک زوال پذیر معاشرہ ہیں اس زوال پذیر معاشرہ جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو بچ جائے گا یا بچا ہوا ہے آپ دیکھو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کتنے خطبے کتنے واز کتنی نصیتیں کتنے بھاشن کتنے لیکچر عام آدمی کا دی موریلیٹی دیکھ لو اخلاقی طور پر تھا کڑے ہیں آپ اپنے ٹی وی کے آپ تو بات کر رہے ہیں کہ ٹی وی ڈرامے اپنے اشتہار دیکھو میں موڈن آدمی ہوں میں کوئی کٹھ ملا یا کوئی کتن اس سے رہنے آئیم آب بلیبر لیکن میری اپنی زندگی میں اپنے طریقے سے اختارتا ہوں اور ایک گوڈ فیرنگ آدمی ہوں لیکن اور مورڈن آدمی دنیا دیکھئی لیکن آپ یقین کرو مجھے اپنے ٹی وی کے اشتہارات اور ٹی وی کے ڈرامے تو سوالیں نہیں پیدا ہوتا کہہ آتی ہے ان کے موضوعات اتنے غلی اتنے گندے اتنے ناپاک شبہ عجیب و غریب رشتوں کی بے حرمتی گندگی غلازت غلازت ہے تو ضروری تو نہیں نہ آپ دکھاؤ اس کو دکھانے کے یا بتانے کے اور طریقے ہیں ایٹس دیکھو آپ اپنی مورڈلز کو دیکھو کہنا نہیں چاہ رہا ہوں بے شرمی بے حیائی دیکھو رمضان کا مہینہ لوگ کلپ رہے ہیں آٹے کے لیے لائنے لگی نہیں ہیں اور ایسی ایسی بڑی بڑی ڈاننگ ٹیبل یہ بے شرمی بے حیائی ہے سیکنڈ بولڈ وارڈ میں ریشننگ ہوئی انگلینڈ میں انڈے کی جو گورا یہاں تھا سب کانٹیننٹ یہاں انہوں نے بھی انڈا کھانا چھو اسے کہتے ہیں کیریکٹر ہم اسلام مسلمان داری یہ وہ کیریکٹر نہیں نماز ایک پیکیج ہے بہت بڑی تربیت ہے اس کو سمجھیں بگا صرف جنت کے لارے پابندی اوقات مجھے ایک بات بتائیں اپنے رب کو یاد کرنا ہے آپ نے پانچ بار کرنا ہے جب بھی فارق ہو کرو نہیں پابندی اوقات وہ جو کہتے ہیں نا کہ کتار سیدھی رکھو اس کا مطلب ہے معاملات سیدھے رکھو جب آپ ایک ائر کنڈیشن گھر سے نکل کے ائر کنڈیشن گاڑی میں مسجد میں جاتے ہو تو پھر بھی آپ وہ حضور بگار وہ کیا ہے وہ ٹکھنے دونے ہوتے ہیں نہیں وہ ٹکھنوں کی یا گردن کی سفائی نہیں ہے مسجد وہ بیسیکلی ہے سفائی آپ کی نیت کی آمال کی لیکن نہیں اس لیے چھوڑیں آپ کس کس بات کو ایک ایک مسام میں گندگی گھسی بھی ہے وہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میں شاید یہ کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ رویہ اب تبدیل کر بھی لو دو حالات تبدیل نہیں ہوں گے ہوں گے تو یہ کم از کم دو اٹل ٹیک اٹلیس ون جانریشن یہ وہی لوگ ہیں وہ جو دیکھو ہمارے دین میں جو وزڈم کا دانش کا سرچشمہ نیکی بدی گناہ سواب جنت دوزت سب اپنی جگہ بزڈم کا کیا کہتے ہیں کہ مومن ایک سراخ سے دوسری بار نہیں ڈس آ جاتا تو ہم تو کئی کئی بار ڈسے جا رہے ہیں تو ہم مومن ہیں جتنی مرضی دعائیں کر لیں اس لیے I am sorry